نمسکار سواکت ہے آپ کا فل فال میں آج کی بڑی خبار لیبنان چھوڑنے کا عدیش یہ اس وقت کی بڑی خبار قریب 32 کنٹریز 32 نیشنز ایسے جنہوں نے اپنے ناگریکوں کو کہا ہے کہ لیبنان چھوڑ دو یہ اس وقت کی بڑی خبار اور دوسری اسرائیل وار کا کاؤنٹ ڈاؤن چار بچ چکے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبریں اس وقت میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں سیدھے بڑی تیزی سے آئیے اس وقت کی پہلی بڑی خبر جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کیونکہ لیبنان کو لے کر ریشیا کو لے کر بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں پہلی بڑی خبر بریک کریے اس وقت لیبنان سے سڑے بارڈا پر اسرائیل کی ودوان سکت دیناتی بریک کریں دس دیشوں کا اپنے لوگوں کو لیبنان چھوڑنے کی اپیل یوکرین جنگ میں نورڈ کوریا کی ڈائرٹ اینٹری وولڈ وار تھری کی تاریخ تائے ہو چکی ہے اور پرمانو جنگ کی تیاری امریکہ روس بڑھا رہے نیوکریو بومبر کی طاقت اس وقت کی بڑی خبر پہلی بریکنگ سیدھے شوٹس کے ساتھ گازہ میں آئیڈی ایف کا ودوان سکت حملہ بریک کریے اے جاویدہ علاقے میں آمنے سامنے کی بڑند یہ دیکھیں آمنے سب کریے گا آئیڈی ایف نے حماس کے ڈھکانوں کی اور گاڑیوں میں لگائی آگ فل فریم پر شوٹ دکھائیے آئیڈی ایف سینکوں سے بڑے آبو عمرو کبیلے کے لڑا کے یہ دیکھیں ایک اور بڑی خبر سیدھے بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں برینڈنگ بجے یہاں پر دکھائیے ہمارے درچکوں کو یہ دیکھیں اس وقت کی بڑی خبر ہم عظماللہ کی بات کریں بریک کریے ویس بینک کے جینن میں بھینک کر گن فائٹ بریک کرے شوٹس کے ساتھ یہ دیکھیں اس میں دو شوٹس ہیں تو دونوں کو پلے کریے گا اسرائیلی سینہ پر حماس نڑاکوں کی فائرنگ یہ دیکھیں آمن سب کریے گا سرہ یہ دیکھیں اسرائیلی سینہ نے حماس پر کیا پلٹ وار دوسرا شوٹ بھی ویڈیوز میں پلے کریے بکترون گاڑیوں کا کافلہ نکل رہا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے رافا میں اسریلی سینہ کی گھاتک بمباری بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر دیکھائیے شوٹس کے ساتھ پشمی رافا میں حماس کے ڈکانوں کو تباہ کر دیا گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رافا کا ویڈیو ہے فل فریم پر شوٹ دیکھائیے ریائشی علاقوں میں چھپے تھے حماس کے لڑا کے وجہ یہ والا شوٹ یہ دیکھیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھا آئیے روسی سینہ کے حملوں سے دیلہ کھیر سون اس وقت کی بڑی خبر دیکھائیے یہ دیکھیں روسے تھرمو بارک گلائیڈ بام سے کیا پھر دونسک اٹاک یہ دیکھیں فل فریم پر شوٹ دیکھائیے تھرمو بارک بام سے اٹاک کیا گیا یہ دیکھیں پھر سے اس کو زوم ان کر کے پھر سے شوٹ کو دیکھائیے پھر سے بلیک کریے روسے تھرمو بارک گلائیڈ بام سے کیا پھر دونسک اٹاک اس کے بغر میں جو رافا میں جو اٹاک ہوا ہے وہ شوٹ دیکھائیے یہ دونوں شوٹ ایک ساتھ دیکھائیے یہ اس وقت کی بڑی کا تصویر یہ دیکھیں یہ دونوں تصویر آپ کے سامنے رافا میں اسرائیلی سینہ کی بمباری اور یہ دیکھیں گلائیڈ بام سے جو اٹاک کیا ہے اس لب کے بیچ میں ایک اور بڑی کور سیدھے بریک کریے باک مک میں یوکرینی بیس میں تباہی بریک کریے اس وقت کے ساتھ چاسی ویار میں روس کی ائر سٹرائکس ہوئی ہیں یہ دیکھیں ذرا یوکرینی سینہ کے ٹکانے پر پن پوائنٹڈ اٹاک کیا گیا ہے ایک اور بڑی کور بولیویا میں تکتہ پلٹ کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے یہ دیکھیں راشت پتی کو ہٹانے پہنچے جنرل گرفتار کر لیے گا ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے توڑا گیا آمد ویکل کے ساتھ راشت پتی بھون پہنچے تھے جنرل جونی کا یہ دیکھیں اور کس طریقے سے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اس سب کے پیچھ میں گور پڑی کبر سیدھا آئی ہے تکتہ پلٹ کی کوشش سے بولیویا میں دہشت بریک کر یہ زرہ شوٹس کے ساتھ سینہ نے راجدانی سوکرے کی سڑکوں کو کیا جام یہ دیکھیں شوٹس زکائی ہے زرہ یہ دونوں شوٹس زکائی ہیں بجے ایک ساتھ سینہ پردیش میں آراد جکتہ پھیلانے کا آروپ بولیویا میں یہ بہت بڑی خبر دے تکتہ پلٹ کی کوشش کی گئی جو کی ناکام ہو گئی یہ دیکھیں زرہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر چین نے پرانے تھرمل پاور کو کیا دوست یہ دیکھیں زرہ شوٹس دیکھے گا پرانے تھرمل پاور پلانٹ کو دوست کیا گیا ایم مہم صاحب فل فریم پر شوٹس دیکھائی ہے تھماغہ ہوتے ہی ملبے میں تبدیر ہوا پاور پلانٹ یہ دیکھیں زرہ یہاں پر وہ پلان ایک پارک بنانے کی کوشش میں اب یہ دیکھیں لمبے وقت سے پردوشر بڑا رہا تھا تھرمل پاور پلانٹ اس ویڈیو کو پھر سے پلے کریے یہ دیکھیں زرہ چین نے تھرمل پاور پلانٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا اور یہاں پہ اب وہ پارک بنائے گا یہ دیکھیں لیکن کس طریقے سے ایکسپلوشن ہوا جس کی تصویر ہے آپ کے سامنے حالانکہ کچھ کچھ اسی طریقے سے چائنا کی ایکانومی بھی کولاپس کر رہی ہے بٹ نیوہ دلیس آئیے زرہ آٹھو بریکنگ دکھائیے اور اس کے بعد سیدھے چلوں گا ہمارے صحیح ہوگیوں کے پاس اور میرے سبھی مہمانوں کو بجھے دکھائیے یہ آٹھو خبریں اب سیدھے دکھائیے ہمارے خاص مہمان جو اس وقت میرے ساتھ جٹ چکے ہیں سکرین پار آپ کو سب سے پہلے دکھائی دے رہے ہیں جنرلہ نجماتور سر تانکیو بہی مچ سر مان ہو ویرز ویری ہات بٹ نوٹ ویری ہیٹ گئر رائٹ ناؤ ڈاکٹر وینود اگستین سواگت ہے آپ کا سر تانکیو بہی مچ اور یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں منیش اور منیش کو دیکھیں اور منیش کے پیچھے وہ دیکھیں کیا لکھا ہے انڈیا's نمبر وان نیوز نیٹ ورک اور سمیت ہمارے ساتھ جٹ چکے ہیں سواگت ہے سر آپ کا وینود سر سمیت سواگت ہے آپ کا اور سنیت کے پیچھے جو بیک سٹوری ابھی ہوں بتانے والے وہ ضرور دیکھے گا لیکن اس سب کے بیچ میں بڑی خوابار میرے صحیح ہوگی پرشوتم جی نے ابھی ابھی بتایا ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے سیدھ آئیے گازہ میں اسرائیل کا فنٹونسک حملہ آپ سے کچھ دیر پہلے بریک کریے اس وقت کی بڑی خوابار کچھ دیر پہلے آئیڈی ایف کی اچانک بمباری شروع ہو گئی ہے ریائشی علاقوں میں اٹاک کیا گیا یہ جانکاری آ رہی ہے دکھائیے ذرا شورٹس کے ساتھ ویجے ویری کوکلی آج راہل نہیں ویجے ہیں یہ دیکھئے ذرا ایم مل ساپ ایزریلی حملے کے بعد بھاگتے دکھے لوگ یہ دیکھئے ذرا فل فرم پر شورٹ دکھائیے ایم مل ساپ کریے گا یہ گازہ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے کا اٹاک ہے یہ دیکھئے اس ویڈیو کو پھر سے روان کریے یہ دیکھئے ذرا ایر سپرائک رہی ہے ایر سچوندارا فرم پوا دیکھئے ایر سچوندارا فرم پانچی ایر سچوندارا فرم پانچک اس نافتا پوسر ہے ایر سچوندار ہے یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ائر سٹرائک ہوئی ہے گازا میں جس کا ویڈیو ہمارے سامنے آرہا ہے اس کے بعد ایک اور بریکنگ اور شاٹ سیدھ آئیے ویس بانگ میں اسریلی سینکوں پر ودون سا خاملہ بریک کریے دکھائیے ویس بانگ سے سترہ سینکوں کو ائر لفٹ کیا گیا یہ دیکھئے ایمین صاحب حماس کے آئی ڈی ویس مورٹ میں زکمی اسریلی سینک جینن میں رات بار آئی ڈی ایف کا آپریشن کلین چلا ہے آپریشن کلین کے دوران حماس نے کیا حملہ لیکن یہ چندہ جنہ کبار ہے دونوں بریکنگ اور شاٹ ویجز حمال کے رکھے گا لیکن پہلے یہ دونوں شاٹ زکائیے جہاں بلکل دیکھئے ویسٹ وین کا آپریشن تو واقعی میں بہت خطرناک رہا جب کل شام میں یہ آپریشن ہو رہا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ آئی ڈی ایف کی جو گاڑی تھی اس کے ٹھیک بغل میں آئی ڈی ایکسپلوٹ کر گیا جس کی وجہ سے سترہ سینک گھائل ہو گئے جس میں سے تین یا چار کی حالت بہت گمبیر ہے ان سب کو ہیلیکاپٹر کے جن جلیے ریسکیو پر آئے گیا تھا آپ کا کہنا سے یہ دیکھیں گازہ میں آپریشن چلی رہا ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہماس کے خلاف آپ کو آپریشن کرنا ہے گازہ میں آپریشن سمیٹا جا رہا ہے تو اگلا ٹارگیٹ ویسٹ بینگ ہے کی ویسٹ بینگ میں ہماس کے سیمپیتائیزر ہیں اور یہ کہتے ہوئے چاہے جینین ہو یا پھر ہبران ہو اور دوسرے اور علاقے راملہ ہو ان سب علاقے میں آئی ڈی اپ لگاتا ہے اپنا آپریشن کر رہی ہے کیونکہ سارا کنسنٹریشن اب لیبنان بورڈر پر ہے آپ جو بدان ہیں اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے فلور بریکنگ دیکشن لیبنان میں اسرائیل کے ودونسک حملے بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر دیکھائیے ذرا بورڈر سے لگے علاقوں میں آئی ڈی اپ کی بھاری شیلنگ بریک کریے شارٹس کے ساتھ یہ دیکھیں اسرائیلی فائرنگ سے کئی جگہوں پر لگی بھی شران آگ کی چھپیٹ میں کئی رہائشی مارتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے دکشن لیبنان میں میزائل اٹیک سے دہشت بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں بورڈر سے لگے ناماتی میں آئی ڈی اپ کا بھائن کر حملہ ہوا اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں ذرا بریکنگ اور شارٹ حضباللہ کے ٹکانوں کو کیا گیا تارگیٹ شارٹ دکھائیے ذرا یہ دیکھیں ذرا ملوے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی خبر آ رہی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں جاؤں گا ویجے یہ دونوں بریکنگ دونوں شارٹ لیجئے گازہ اور دکشن لیبنان یہ دونوں بریکنگ دونوں شارٹ لیجئے سیدھے کوک ریاکشن سمیت سے میں لینا جاؤں گا سمیت مجھے یہ بتائیے ابھی سٹیٹس کیا یہ دونوں فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں ایک طرف گازہ پہ بھی لڑ رہے ہیں لیبنان پہ بھی ائر سٹرائکز کر رہے ہیں دونوں پہ ایک ساتھ کیا اتنا سٹریچ اپنے آپ کو کر پائے گی اسریلی ائر فورس ٹھیکی ویسے اگر دیکھا جائے نشان تو اسرائیل کی فورسز پہ سمیت پریشر بہت زیادہ ہے پریشر اس بات کا کی نہ تو لگاتار ان کو من پاور کی بھی سٹرنٹ چاہیے اور آمسین امیونیشن کی سٹرنٹ بھی چاہیے حالانکہ امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن پھر بھی من آن گراؤنڈ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں لیبنان میں خاص طرح پہ اٹیک کے بعد لیبنان میں لگاتار آپ کہہ سکتے ہیں ری ڈیپلائی کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی آٹھ سے نو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے ان سولڈرز کو وار فرنٹ پہ اور ایسے میں اگر دوسرے فرنٹ پر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیپلائی کیا زیادہ تھا نشن طور پر پریشر بہت زیادہ ہوگا آپ نے کل بھی ایک خبر دکھائی تھی کہ کیسے نتین اہو نے جا کر نورڈن بارڈرز کے اوپر اپنے اپنے سولڈرز کے ساتھ باتچیت کی اپنا ریویو دیکھا لیکن وہ اس لیے بھی کیونکہ مورال ہائی کرنے کے لیے سولڈرز اس سمیں بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں پریشر میں ہے اور لمبی اگر جنگ یہ کھیچے گی تو نشن طور پر ان پر پریشر اور زیادہ ہے اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے فلور بریکنگ اگلی بڑی خبار لیبننٹ پر بہت بڑے حملے کی تیاری بریک کریے اس وقت کی بڑی خبار سیدھ آئیے حضباللہ کے کلاف گراؤنڈ آپریشن کی تیاری لیبننٹ کے اور سے ہتھیانوں اور سینکوں کا مومنٹ بڑا مومنٹ بورڈر کی طرف اسریلی ٹینکوں کا لمبا کافلہ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اس کے شاٹس آ چکے ہیں یہ دیکھئے ذرا ایک شاٹس کار آپ کو سمیت نے دیئے تھے اور آج یہ لیٹس شاٹس آئیے دیکھئے آٹلری اور آمڈ ویکلز کا بھاری مومنٹ ہو رہا ہے یہ اس وقت کی بڑی کمار لیبننٹ پر بڑے حملے کی تیاری تری ونڈو دکھائیے ذرا ہمارے درشکوں کو لیبننٹ پر بڑے حملے کی تیاری میں یہ دونوں ونڈوز ہیں ایک دن کے شاٹس ہیں ایک رات کے شاٹس ہیں یہ دیکھئے کس طریقے سے تصویر ہے آپ کے سامنے آرہی ہیں اب میرا بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر لیبننٹ میں کتنے گھنٹے کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے سیدھا آئیے میں ابھی اس کے بعد ہمارے خاص مہمانوں کے پاس آ رہا ہوں لیبننٹ میں بڑے حملے کی تیاری فلور دکھائیے آئی ڈی ایف سینکو ہتھیاروں کا بڑا مومنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا یہ جانکاری اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھئے ذرا حضباللہ کو تباہ کرنے کی تیاری بگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھاتے رہیے گا لیبننٹ بڑے کی اور آئی ڈی ایف ٹینکو کا بھاری مومنٹ چل رہا ہے بڑے پر انفنٹری اور آمڈ یونٹ کی تیاری آتی ہے بڑے کی پاس آٹلری مومنٹ میزائلوں کی تیاری آتی بڑے سے ناغریکوں کو ہٹا گیا 3 لیئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیف کر دیا گیا اس سب کے بیچ پہ کیم 4 پر بریکنگ لیجے گا اس وقت کی بڑی کمار بیک ٹو بیک 3 بریکنگ اور 2 گوپرو آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیبننٹ سے اپنے ناغریکوں کو باہر نکالے گا امریکہ بریک کری اس وقت کی بڑی کمار وائٹ ہاؤس نے امریکی ناغریکوں کو تیار رہنے کو کہا ایویکویشن کی تیاری میں جھٹا امریکی دو تواس امریکہ سمیت دس دیشوں نے جاری کی ایڈوائزری اگلی بریکنگ فل سکرین پر صرف بریکنگ نیڈلینڈز کی لیبننٹ پر ٹرائیول وارننگ بریک کری اس وقت کی بڑی کمار نیڈلینڈز کے ناغریک اور لیبننٹ چھوڑنے کی ایڈوائزری بڑی کمار ویجے دونوں بریکنگ دکھائیے میڈلیز کے لیے ریڈ الارٹ کیا جاری میڈلیز میں حالات بہت گمبی نیڈلین ایمبیسی نے کہا حملہ ہوا تو مدد کرنا مشکل ہوگا نیڈلین ایمبیسی نے کہا یہ اس وقت کی بڑی کمار سیدھا آئیے اس کے فلوٹ پر ویجے یہ دیکھیں لیبننٹ پر اور اور یہ جو جانکاری آ رہی ہے ویجے اس سے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ کو بگل میں چلاتے رہیے گا جو ہم دکھا رہے تھے کس طریقے سے سینہ کا مومنٹ چل رہا ہے یہ دیکھیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیونکہ بگل میں میں آپ کو بریکنگ دکھا رہا ہوں اسریلی فورسز آر آل ایلرٹ ٹو اٹیک کتنے گھنٹے کتنی دیر میں یہ خبر رہی ہے خبر وہ ہے کہ اسریلی فورسز تیار ہیں وہ دکھائیے بگل میں یہاں پر کس طریقے سے ان کا ڈپلائمنٹ ہو رہا ہے جس کا ٹو وینڈو بھی ہم نے لیا تھا یہ دیکھیں لیبننٹ سر بڑے حملے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا اس وقت کی بڑی کمار امریکہ نے لیبننٹ میں اپنے ناغریکوں کو نکالنے کی تیاری شروع کر دی ہے پلیز چینج دا بریکنگ یہ دیکھیں ذرا یہ بڑی کمار امریکیوں کو ترن لیبننٹ چھوڑنے کی صلاح دی گئی ہے یہ اس وقت کی بڑی کمار یہ دیکھیں پھر نیدلنز کینیڈا کوویٹ نے بھی ایڈوائزری جاری کر دی ہے یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ جرمنی برٹین نورڈ میسیڈونیا نے اپنے ناغریکوں کو لیبننٹ چھوڑنے کی صلاح دے دی ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمار کیم فور پر لیں گے سیدھے آئیے بڑی کمار کسی بھی وقت لیبننٹ پر ہو سکتا ہے بڑا حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی کمار جرمنی کے اپنے ناغریکوں کو وارننگ بریک کریے جلد سے جلد لیبننٹ چھوڑنے کی نصیحت جرمنی کے ودیش منتران میں جاری کی ایڈوائزری لیبننٹ میں ودیش ناغریکوں پر ہو سکتا ہے حملہ ویجیس سے پہلے کی دونوں بریکنگ ایک امریکہ کے ایک نیدرلنس کی دونوں فلور کے بگل میں دکھائیے گا پلیز سیدھے آئیے یہ دیکھیں لیبنن اسرائیل جنگ کا علام اس وقت کی بڑی کبر لیبنن پر کسی بھی وقت بڑے حملے کی چہتاب نہیں جاری ہو گئی ہے یہ دیکھیں جرمنی نے اپنے ناغریکوں کو ترند لیبننٹ چھوڑنے کو کہا ہے لیبننٹ جارہے جرمن لوگوں کو یادرہ ڈالنے کی نصیحت ہے لیبنن میں ویدیشی ناغریکوں پر آتنک کی حملے کی بھی آشنکہ ہے یہ بڑی کبر آ رہی ہے میں نے کہا دونوں بریکنگ لیجے گا لیبنن میں کسی بڑے ہوتل پر ہو سکتا ہے آتنک کی حملہ یہ جانکاری بھی اس وقت آ رہی ہے میں جاؤں گا بیجے یہ تینوں بریکنگ تینوں شاٹ لیجے اور سیدھے چلیے جنرل آنٹ مہتر سر کے پاس سر یہ کیا ہنٹ کر رہا ہے راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن میرا پاس تو سوال ہے وہ یہ ہے کترے گھنٹے کا کاؤنٹ ڈاؤن آپ دے رہے ہیں نشان جس پرکار کا بیلڈ اپ ہوا ہے جس پرکار کا انہوں نے شیپنگ اپ پیٹل فیلڈ کیا ہے مسائلز اور لون کانٹیکٹ ویپنز سے جیسے آٹلری اور آرم آر کا موومنٹ ہوا ہے جیسے ڈرونز کا موومنٹ ہوا ہے جس پرکار کا بیلڈ جب ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ساٹھ سے بہتر گھنٹے کے اندر پروپر گراؤنڈ آفنسیو ویل سپورٹڈ گراؤنڈ آفنسیو ہو سکتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جس پرکار سے موومنٹ کیا ہے اس موومنٹ کو جرکے آپ چاپس آنا میرے حساب سے اس لئے سمبب نہیں ہوگا دوسرے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ازرائیل سٹیچ ہو رہا ہے کیا ازرائیل سکتا ہے ایک تو گازہ میں بھاماس کا اور رینجیڈیویل کومبیٹ کوٹینچل اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہاں سے کچھ سکتا ہوں آپ کتنے گھنٹے کا کاؤنڈ آن دے رہے سر ازرائیل کب تک اٹاک کرے گا یا کس چیز کا انتظار کر رہا ہے چین شوٹ سر فائنل پریپریشن سر آپ نے جب اپنا کانسیم پشک پورا کر لیا آپ نے جب پورا کر لیا آپ نے اسیمبلی پورا کر لیا اس کے فائنل پریپریشن ہوتی ہیں اور پر جا کر کے اس کا اپنسیو گرانڈ اپنسیو کیا جاتا ہے میرا بات ہے کہ 28 سے ویٹر گھنٹے کے اندر اس پریشنٹی میں اپنسیو لانچ ہونے کی پوری پوری سمبھاتا ہے 48 سے 72 گھنٹے آپ بول رہے ہیں میں یہی سوال وینود اگستین سر سے پوچھوں گا ویجے یہی فارمیٹ رکھے گا اب بلکہ میں کہوں گا فلور پر آجائیے اب پہلے والا جو فلور ہم نے لیا تھا پہلے والا امریکہ والا اس فلور کے ساتھ آئیے گا سیدھے چلیے گا اب قوک ٹیک اب وینود سر کتنے گھنٹے کا کاؤنڈ آن لیبنین پر کب تک اٹاک کرے گا اس رویل آپ کو کیا لگتا ہے دو چیزوں پر رافہ کا پول آؤٹ فیس ٹری کا کمنسمنٹ فیس ٹری میں بھی آپ کو مین پاور چاہیے جیسے منیج نے ذکر کیا تھا سر تو یہ دب تک کہ رافہ کا پول آؤٹ نہیں ہوتا ہے فیس ٹری نہیں رول آؤٹ ہوتا ہے اٹھائپ ایمپوسیبل ہے اوڈیو سر یہ بڑا میٹر کرتا ہے لیکن اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبار فلور بریکنگ میڈلیسٹ میں یود بڑکا رہا ہے امریکہ بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھئے پشم کی وجہ سے ریجنل وار لیبنین پر اسریلی حملے کے پیچھے پشمی دیش ترکیہ کے راشفتی ایردوگان کی کمبیر وارننگ بڑی کبار سیریسٹ کے کی گرافکس پر آئیے ویجے اور جو بگل میں بریکنگ ہے جو جو ایویکویشن والی ساری بریکنگ ہے وہ بگل میں پلی آن کرتے رہیے گا سیریسٹ کے کی گرافکس پر آئیے don't change the بریننگ وال یہ دیکھئے اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھئے میڈلیسٹ میں ماہ بناش کی جیدابنی اس وقت کی بڑی کبار آ رہی ہے لیبننن پر حملے کے لئے اسریل کو اکسار آئے پچھمی دیش ایردوگان نے کہہ دیا ہے اسریل کے لیبننن پر حملے کے پیچھے پچھمی دیش ایردوگان نے کہہ دیا یہ دیکھئے یہ دیکھئے بگل میں ٹرائیول ایڈوائسری بھی آ چکی ہے پچھمی دیشوں کی وجہ سے میڈلیسٹ میں ماہ بناش ہو گا ایردوگان نے کہا اسریل کو لیبننن پر حملہ نہ کرنے کی چیتاب نہیں دے رہا ہے ترکیہ گریس سائپرس کو بھی اسریل کی مدد اسریل کی مدد نہ کرنے کی چیتاب نہیں دیئے اس سب کے بیچ پہ سیدھے ذرا برینڈنگ چینج کریے برینڈنگ چینج کریے بی آن آس سٹینڈ بائی سمیت میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یوکرین سے تائیوان بڑی خبار نیوکلئر وار یا وول وار یہ بہت بڑی خبار ہے بریک کریے فلور بریکنگ یوکرین میں امریکی راڈ نائک کی سندگ دماؤت سے ہر کام اس خبار کے لیے میں منیش بناوں گا یہ دیکھئے ذرا کیپ پہ ایک ہوتل میں مرت پایا گیا راڈ نائک صرف بریکنگ دکھائیے جون کو یوکرین آیا تھا امریکی راڈ نائک امریکی دوتاواز کر رہا ہے ماملے کی جانچ یہ اس وقت کی بڑی کام آ رہے یہ دیکھئے آئیے ویجے ذرا پہلے یہ والی برینڈنگ دکھائیے اس کے بعد اس خبر کے اپر گو پرو پر آئیں گے بڑی کام آ رہے منیش یہ کچھ فاؤل پلے ہے یہ کیا ہے یہ ٹپیکل روشن آپریشن ہے یہ یہاں پر کیجی بھی جسے کہتے ہیں یہ دیکھئے ہم میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا لیکن بڑی کام آ رہے یہ دیکھئے آئیے ذرا یوکرین میں امریکی راج نائک کی موت ہو گئی ہے کیو کے ہلٹن کیو ہوتل میں مرت پایا گیا راج نائک بڑی خبر ہے اندر سے بند ہوتل کے کمرے میں میرا راج نائک اشاف 15 جون کو خاص مشن کے ساتھ یوکرین آئیتہ راج نائک یوروپین یونین کے ساتھ یوکرین کے رکشہ سمجھوتے کی بیچ باردات راج نائک کی موت پر ہائی لیبل جانٹ میں جڑی یو ایس ایم بیسی نیوز ویک کے حوالے سے خبر ہے منیش کیا ہے یہ بریکنگ کے ساتھ منیش کو لیجے گا دیکھیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ آج بھی کیو میں جو رسن انٹیلیجنس ہے اس کے کافی ڈیپ اسٹیٹ وہاں پر موضود ہیں ویسی اسٹیٹی میں اگر ایپ ایس بی نے کچھ کر دکھایا ہو تو اس میں بھی مجھے حیرانی نہیں ہوگی حالانکہ بھی جانچ کے بعد بھی اگر کسی کی اس طرح سے ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے روسی ہاتھ شامل ہوتا ہوا دکھتا ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ یوکرین بھی چاہتا ہوگا کہ اس میں روسی ہاتھ دکھ جائے تاکہ ایمریکہ روس کے خلاف ایک اور مرچہ کھول سکے لیکن یہ ایکٹ آف وار ہوگا اگر اس میں ریشن ہاتھ دکھائی دیتا ہے کیونکہ اگر کسی آپ نے ایمبیسی سٹاف کو کسی راڈ نائی کو کیا ہے تو اگر میں گلت نہیں ہوں اس پر جنیبا کنونشن نیٹزن ایکٹ آف وار ایم ایرائیڈ منیش بلکل صحیح کہا آپ نے اور یہ کیول امریکہ کے لیے نہیں بلکہ ایران جیسے ملک کے لیے بھی لاغو ہوتا ہے آپ نے دیکھا جب سیریا میں اسرائیلیوں نے اٹیک کیا تھا ایرانی اندوت آواز پر تو اس کا بدلہ انہوں نے کیسے لیا تو نشت طور پر امریکہ اس کے بعد اگریسی ہوگا دیکھیں ان کو بہانہ چاہیے ایک بہانہ ملے گا ایک کارن ملے گا اور اس کے بعد پر دونوں ہی سائٹ بہت بڑی خبر آپ بتا رہے لیکن اس وقت ہمارے جتے بھی درشک ہیں پلیز بی آن از سٹینڈ بائی آج کی سب سے بڑی خبر ویجے ایک طرف میرے بریکنگ دکھائیے گا ایک طرف شاٹ دکھائیے گا سب سے حیران کرنے والی خبر بی آن از سٹینڈ بائی روس فلور بریکنگ لیجے روس امریکہ کے بھی چرم پر دنا بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر واشنگنن موسکو کی سیدھی ٹکر بلیک سی میں روسی مک درڈی ون کی گلوبل ہاک کے اوپر اولان امریکی گلوبل ہاک کو واپس بیجا اٹلی گلوبل ہاک پر یوکرین کو سٹینڈ ٹارگٹ دینے کا آروب یہ بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے اس کے ذرا یہ دیکھئے یہ اس وقت کی بڑی خبر روس امریکہ کے بیچ میں چرم پر تناف یہ دیکھئے روس اور امریکہ کے بیچ میں چرم پر تناف یہ دیکھئے خبر بریکنگ اور شاٹ یہ دیکھئے ذرا جو جانکاری آرہی ہے اس سب کے بیچ میں جو انفرمیشن ہوا کئی میں چنتا جنک ہے روس امریکہ کے بیچ میں چرم پر تناف لائن چینج کریے بلیک سی میں واشنگڈن اور موسکو کی سیدھی ٹکر آئیے سیدھ اس کے اپر گوپرو پر یہ دیکھئے ذرا اس کے بات جو امریکہ جانکاری آرہی ہے یہ دیکھئے ذرا بلیک سی میں روس ورسز امریکہ یہ انفرمیشن ہے بلیک سی میں امریکی ڈرون اور روسی فائٹر جیٹ آمنے سامنے آگئے ہیں اس وقت کی بڑی کبھر یہ دیکھئے مک 31 نے امریکی سرولانز ڈرون کو اٹلی لوٹنے پر مجبور کر دیا 52,000 فیٹ کی اچائی پر گلوبل ہاک کے اوپر مک 31 کی اڑان یہ بڑی کبھر ہے گلوبل ہاک کا کام ایٹی اے سی ایم ایس کے لئے صدیق ٹارگٹ دینا ہے سیدھے چلیے ونوٹ سر کے پاس ونوٹ سر what do you make out of it یہ آپ مجھے ذرا بتائیے ڈسٹل کر کر اس خبر کو آپ کیسے ایسیس کر رہے ہیں کیونکہ ونوٹ سر ایک انفرمیشن ہے یہ کنفرم نہیں ہو پا رہی ہے رشیا بہت جلدی بلیک سی میں نو فلائی زون گوشت کرنے والا ہے مطلب وہاں پار اگر کوئی بھی کوئی بھی نیٹو آسٹ دکھا تو رشیا has the right to shot it down دیکھیں یہ action reaction ہے نیشان جی شو میں آنے سے پہلے میں پڑھ رہا تھا نورویگ کے آس پاس امریکیا نے اپنے پندو بھی 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 بھیجا ہوا ہے اور B-52 بومر کو موت بول سے نکار پلٹ کی بلکل اپگریڈ کرنے کی کوشش میں ہے یہ ساری چیزیں کیا درہ جاتا ہے کہ دیرے دیرے کل بھی میں آپ کے شو میں تھا دیرے دیرے ہم ورلڈ وار 3 کے طرف جا رہے ہیں اور ایک چیز میں بہت مہتفون بتانا چاہوں گا چند سیکنڈ دیجئے گا ورلڈ وار جو ہے وہ ہسٹری میں بتایا جاتا ہے کہ فلانے دن میں ورلڈ وار ہوا تھا جب ورلڈ وار ہو جائے گا اس دن جب ختم ہو جائے گا اس دن اسٹورینز لکھیں گے کہ جس دن رشیا نے اکرین پہ اٹیک چلو کیا تھا وہ that was the start of ورلڈ وار آج کی تاریخ میں جب کوویڈ نکل گیا تب لوگ بولتے ہیں کوویڈ کی شروعات تب سے ہوئی تھی لیکن کوویڈ تو پہلے ہی شروع ہو چکا تھا میرا ماننا ہے ورلڈ وار شروع ہو چکا ہے اور اسی کے لیے میں ایک بہت بڑا ادھارہ دے رہا ہوں ویجے on my left side یہ بریکنگ دکھائیے گا اس وقت کی بڑی خوابار یہ آج کی بڑی خوابار ورلڈ وار روس ورسس نیٹو میں جنگ کیا شنکہ یوکرین ہوگا ویشویود 3 کا اپی سینٹر فول فریم پر بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ویشویود میں قتم ہو سکتا یوکرین کا وجود ویسٹر میڈیا انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے ویسٹر میڈیا اور ویسٹر انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر ہے سیدھ آئیے اس کے آپ پر گو پرو پر بڑی خبر یہ دیکھیں ویشویود کین کی تاریخ جولائی میں وہاں ویلاش یہ میں آپ کو اس کا سورس بھی بتا رہا ہوں ویسٹر میڈیا اور جو ویسٹر انٹیلیجنس اس کے حوالے سے جانکاری آ رہی ہے یہ دیکھیں کردار آپ کے سامنے ہے ایک کردار اس میں بدلنے والا ہے حالکہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں تصویریں یہ کردار on my right دیکھیں کون کون ہے and on my left دیکھیں آپ کون کون کردار ہیں نیٹو آلائنس ورسز یہاں نیٹو اور نون نیٹو کیونکہ اس میں ساؤڈ کوریا بھی ہے تائیوان بھی ہے اور وہاں پر دیکھیں اب آپ روس جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھیں روس نورڈ کوریا چین ایران پھر یوکرین نیٹو یولوپیہ یونین ساؤڈ کوریا پھر روس کے ساتھ اب زب سے پہلے نورڈ کوریا کی ڈائریکٹ اینٹری یوکرین میں ایران اپنے پروکسی یا سینہ بھیج سکتا ہے یہ جانکاری ہے نورڈ کوریا کے ذریعے چین ویپن سپلائی کرے گا پچھنی بھی پرتیمندوں سے بچنے کے لیے چین کی ڈائریکٹ اینٹری فیلال نہیں ہے یہ ویسٹن میڈیا اور ویسٹن انٹیلیجنس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں فلور بیکنگ سیدھ آئیے وول وار 3 کی ویڈ وان سٹ تیاری میں جھٹا روس بیک کریے سمیت آم کمنٹو یو نئے نیوکلئر بومبر تیار کر رہا ہے روس بڑی خبر ٹی او وان سیسٹین نیوکلئر بومبر کا پروڈکشن بڑھائے گا روس بریکنگ اور شاٹ دکھائیے نئے ٹی او وان سیسٹین بومبرز کے لیے تین ورکشاپ تیار دس پروڈکشن فیسٹین کو اپگریڈ کیا گیا کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی سوچئے ذرا بریکنگ اور شاٹ سیدھے آپ کے سامنے اب زائیہ پر گوپور پر وول وار کی تیاری میں روس اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے دس نئے ٹی او وان سیسٹین دی آر میسیب بومبرز وان سیسٹین ایم ایس نیوکلئر بومبر بنائے گا روس یہ دیکھئے ذرا اپگریڈ کیے گا ہے آئی سی بی ایم سم مارین لانچ بلسٹک میزائل بڑھائے گا روس اکتالیس ٹی او وان سیسٹین بومبرز روسی ایرو سپیس فورس کے پاس آلڑی موجود ہیں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے اب دیکھئے امریکہ کا ترکہ یہاں پر بریکنگ سیدھے آئیے بریکنگ اور شاٹ روس چین سے نیوکلئر وار کی تیاری میں نیوکلئر وار کی تیاری میں امریکہ نیوکلئر بومبر بی فیپٹی ٹو اپگریڈ کرنے میں قریب دھائی بلین خرچ کرے گا یو ایس اس وقت کی بڑی خبر وہاں پر دیکھئے روس ویجیڈ ڈسکشن دو بریکنگ دو شاٹ پا رہے ہوگا پھر اپگریڈ بی فیپٹی ٹو جے میں ہائی پر سونک ویپنز ہوں گے تینات سٹیلت کروز میزائل سوارم ڈرون سے لہس ہوں گے بی فیپٹی ٹو بومبر الیکٹرونک وارفیر سے لہس ہوں گے بی فیپٹی ٹو اپگریڈیڈ بومبر دونوں بریکنگ دونوں شاٹ سمیت کوئی ٹیک یہ کیا انڈیکیڈ کر رہا ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے جس تیزی سے یہ لوگ اپگریڈیشن کر رہے ہیں جس تیزی سے اچھا انٹرسنگ بات ہے ایک آنومیز ختم ہیں لیکن ویپنز تیار ہو رہے ہیں لیکن اچاند اس سمیے روس کے اندر ایک ہی چیز کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہے اپنے دیفنز پروڈکشن کو لے کر دیفنز پروڈکشن اس سمیے اپنے پیک پر اور یہاں تک یہ تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر پروڈکشن کم ہوتی ہے تو پھر آپ کو دوسری کنٹریز میں اپنے پروڈکشن لائنز کو سٹیبلش کر کر وہاں پر پروڈکشن کرنی پڑے گی اور اسی کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ بلازمیر پوتین نے نورت کوریا کا دورہ بھی کیا تھا کہا یہ جا رہا تھا کہ اپنی کئی پروڈکشن یونٹس کو ساجہ کرے گا تیکنولوجی ساجہ کرے گا بلکہ اپنی پروڈکشن یونٹس کو سٹیبلش بھی کرے گا اور ابھی روس کے ساتھ جو حالات ہے وہ یہ ہے چاہے وہ روس ہو چاہے وہ چین ہو چاہے وہ نورت کوریا ہو چاہے وہ ایران ہو جہاں سے بھی سینے مدد سینے ہتیار مل سکتے ہیں اپنے زکیرے کو مضبوط کر لیا جائے کیونکہ روس یہ جانتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا ٹکراغ نیٹو سے ہونا نشینت ہے تو لمبے وار کے لیے لمبی جنگ کے لیے اور لمبی جنگ کے ساتھ اپنے مہتپون زکیرے کو اپنے اپنے ڈپلائیمنٹس کو اور مضبوط کرنے پہ اس سمیہ روس لگ چکا ہے سو بیسیزی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر بریکنگ نیوز میرے بغل میں ٹھیک لیجے گا اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیٹو سے جنگ کی تیاری میں روس اس وقت کی بڑی خبر بریک کریے ذرا بلیک سی سے بیلٹی سیکھتا ہے روس کی ودونسک تیاری بریک کریے ذرا روسی نیوی کو دو ہزار چوبیس میں ملیں گے چالیس سے زیادہ جہاز اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں پوتن نے روسی نیوی کو اپگریڈ کرنے کا دیا عادیش بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت یہ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے روسی نیوی کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ٹی او بومبس کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے ویجے اس کے اپر گوپروں کے ساتھ روسیہ کے جو ٹی او بومبس کو اپگریڈ کرنے والی بریکنگ اور شاٹ ہے وہ چلائیے گا آئیے ذرا شاٹس نیوی کے لگنے چاہیے یہ دیکھیں سینے دیکھیں یہاں پر سمندر میں مہا جنگ کی تیاری میں روس اس وقت کی بڑی خبر بگل میں دیکھتے رہیے گا ٹی او بومبس جو ہیں ان کو اپگریڈ کر رہا ہے روسی نیوی کی بہت شمتہ بڑا رہا ہے روس اس وقت کی بڑی خبر بلیک سی سے لے کر بیلٹک سی تک روس کی ودونسک تیاری روسی نیوی کو دوہزار چوبیس میں ملیں گے چالیس سے زیادہ جہاز نور بریکنگ یوروپ میں امریکہ کا بڑا موومنٹ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر نورویجن سی پہنچی امریکی نیوکلی سممرین بلسٹک میزائل سے لے سممرین کی انٹری گائیڈڈ میزائل کروزر اور نیبل ائرکارفٹ کے ساتھ بریکنگ اور شاٹ روسی سممرین کے کیوبا بودنے کا جواب یہ دیکھیں ویجے سے پہلے والا گوپرو لیجے اور یہ والی بریکنگ لیجئے سیدھے چلی آنویج مادور سر کے پاس آنویج سار میرا سوال بار بار یہ ہے جس طریقے سے پوسٹرنگ ہو رہی ہے وہ آرڈر پہ آرڈر دیے جا رہے ہیں نئی سبمرینز بن رہی ہیں نئے بومبز اپگریڈ ہو رہے ہیں امریکہ کا موومنٹ تیز ہو چکا ہے سر یہ کولڈ وار 3.0 کے آگے بڑھ چکی ہے کہانی آر وی سٹیل نوٹ ان دی ورڈ وار یہ پوسٹرنگ ہے اٹیک کی سر یہ پوری پروپر وار کی تیاری ہے صرف پوری پروپر کی آور شکتہ ہے جس پرکار سے بی پی پیٹوس کو اپگریڈ کر رہے ہیں ٹیو ون سکسٹ کو اپگریڈ کیا جا رہا ہے پرمبرینز کے موومنٹس ہو رہے ہیں پرزکر ٹروپس کے موومنٹس ہو رہے ہیں سر پرکار سے آپ آئیوان اور ساؤ چائنہ سے ہمیں ٹینشن پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بشوید کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں اور بہت سمبھاونا ہے کہ آنے والے سمیے میں ہمیں کئی دیشوں کا ٹائریکٹ انوالمنٹ اس میں ملے تو ہو سکتا ہے امریکہ کے ٹروپس ہو سکتا ہے ناٹو کے دوسرے دیشوں کے ٹروپس ڈائریکٹلی انوال ہو چاہیں کوریا آلڈی آ چکا ہے میں کئی دفعہ آپ کے چینل پر کہہ چکا ہوں تو کرک کومبنیشن ہے چائنہ ایران روشیہ اور کور نورٹ کورٹریا وہ ایک بڑی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہ ناٹو کو فسکلی کومپیٹ میں راست کر سکے اور ان پر نقصان پہنچا سکے تیسری بات جو ہے جو رشا کے میرے ساتھ بنے رہیے میں آپ کو روکوں گا یہاں پر میرے پاس ایک اور ابھی بڑی خبر آ رہیے یہاں پر دکھائیے یہاں پر دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر سیدھ دکھائیے یہاں پر دیکھئے ایک اور بڑی خبر اسرائیل وار کا کاؤنٹ ڈاؤن بڑی خبر میں آپ کو دکھائینا ہوں اور منیش آن از سٹینڈ بائی لیبنن چھوڑنے کا عدیش بریک کریے فلورٹ بیکنگ ایران نے اسرائیل کو دی ویڈونسک چیتاب نہیں بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر جنگی تیاری کا ویڈیو جاری کر کے دی وارننگ ویڈیو میں ٹرنل سے نکلتے دکھائیے آئی آر جی سی کے سینک بریکنگ اور شوٹ دکھائیے بڑا حیران کرنے والا ویڈیو ہے یہ دیکھیں ذرا گازہ کی طرح لیبنن میں بھی ٹرنل نیٹ ورک کا سامنا کرنا پڑے گا اسرائیل آپ کو یہ وارننگ دی ہے ایران نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ ویڈیو جل زمین آسمان میں جنگی تیاری کر رہا ہے ریولیوشنری گارڈز آئی آر جی سی ایرانی ریولیوشنری گارڈز کپس یہ جانکاری یہ دیکھیں ذرا فل فریم پر شوٹ دکھائیے یہ ویڈیو ریلیز کیا انہوں نے اسی کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں بریکنگ اور شوٹ کے ساتھ سیدھے آئیے بریکنگ اور شوٹ آئی ریپیٹ بڑی خواب آ رہے ہیں یہ دیکھیں ہوتی نے دکھائی ہائپر سونک بلسٹک میزائل بریک کریے ذرا ہوتی کے پاس ہائپر سونک میزائل ہم کس ید کی بات کر رہے ہیں ہیٹ ایم ٹو میزائل کا پہلی بار ویڈیو جاری کیا گیا ہے عرب زاغر میں اسریلی شپ پر ہیٹ ایم ٹو میزائل سے حملہ ہوتی نے گھرے لو تقریق سے بنائی ہے ہائپر سونک میزائل ہوتی میزائل پروڈکشن کر رہا ہے سوچئے ذرا یہ تو وہی بات ہو گئی کہ لشکر تیبہ جو ہے وہ ہائپر سونک میزائل بنانے لگ جائے یہ وہی حالات ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہوتی کے سینے پروڈکشن یہ آیا ساری کا بڑا دعویٰ ویڈیو دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دونوں بریکنگ دونوں شوٹ یہ دیکھیں ایران کی وارننگ اور ہوتی کا میزائل آپ کے سامنے یہ دیکھیں ویڈیو اگلے فلور کے ساتھ ایران کی وارننگ ویڈیو بھی بگل میں دکھائیے گا بریکنگ اور شوٹ کے ساتھ یہ دیکھیں آئیے ذرا اس وقت کی بڑی خبر جو میں دکھا رہا ہوں ہوتی کے پاس ہائپر سونک بلیسٹک میزائل ہے ہیٹ ایم ٹو میزائل سے حملے کا پہلی بار ویڈیو جاری کیا ہے اسریلی شپ ایم ایس سی سارا وی پارٹ پچیس جون کو ہیٹ ایم ٹو میزائل سے اٹاک کیا جس کا ویڈیو دکھا رہا ہوں بگل میں یہ تصویر دیکھیں یمن تٹ سے سارے چار سو گلویٹ دور عرب ساگر میں جہاز کو ٹارگٹ کیا ہے ہوتی ایز ای نیو سنس ریڈ سی میں کئی جہازوں پر ہائپر سونک میزائل سے حملے کا دعویہ ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے دونوں بریکنگ لیجئے دونوں شاٹ لیجئے منیش کوئک ان شاپ ریاکشن دیکھیں نشانت آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے آپ کے شو میں ہی کہا تھا کہ ہزباللہ کے ساتھ ساتھ آئی آر جی سی کے لوگ گراؤنڈ پر موجود ہیں اور اس کے بعد پھر ایران کی طرف سے جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہزباللہ کس طرح سے ٹرنل سے کام کرے گا دیکھیں لیبنن میں ایسیٹس یہ ہے کہ لیبنن میں ماؤنٹین ہے لیبنن میں حماس کی طرح ہی نائوے ٹرنل ہے ان کے علاوہ ان کے پاس لڑاکوں کی کمینی ہے مسائل کی کمینی ہے ہوتی سپورٹ کرنے کے لئے تیاری ہیں ہماس پر ہوئے حملے سے انتر کے والی یہی ہے کہ لیبنن میں حملے کے سمعے ایران کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگا کہ وہ اس ید میں کیوں چلے جائے ہوتی لگاتار اس کو سپورٹ کرے گا ہوتی نے جس طریقے سے یو ایس کو باندھ کر رکھا ہے ریٹ سی میں ویسی حالت میں اس کے لئے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا اسرائیل کو فل فلس سپورٹ کرنے بی وی منیشہ آپ نے ایک اور بڑی کبھر آ رہی ہے بریکنگ اور شاٹ سیریا پر اسرائیل کا بدونسہ کملہ بریک کریے شاٹ کے ساتھ دیکھائیے سیریا کی راجزانی دمشق پر بمباری عزباللہ کا سپلائی لائن بنا سیریا اس وقت کی بڑی کبھر سیریا کے راستے لیمنن پہنچ رہے ہیں لڑا کے ریپورٹ آ رہی ہے سیریا کے راستے لیمنن پہنچ رہا ایرانی ویپن ریپورٹ ہے یہ اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کبھر منیش بی آن از سٹینڈ بائی آپ کے پاس آ رہا ہوں فلور بریکنگ سیریا سے باہر نکلے امریکہ اس وقت کی بڑی کبھر سیریا سے باہر جا اسرائیلی سینہ بڑی کبھر ایران نے امریکہ اسرائیل کو دی بڑی چہتاب نہیں سیریا میں امریکی بیس کی وجہ سے ریجنل وار کا خطرہ یو این میں ایرانی راجنا ایک آمر سعید ایروانی کی وارننگ سیر اس کے فلور پر آئیے اس سے پہلے والی بریکنگ اور شوٹس کو بگل میں چلائیے گا یہ دیکھئے گا ذرا سیریا سے نکلو امریکہ اسرائیل یہ کس نے کہا ایران کی چہتاب نہیں ہے کریک کریے اس کو ایران نے امریکہ اسرائیل کو بڑی چہتاب نہیں دی دی سیریا سے سنگرش بڑا رہے ہیں پشمی دیش ایران نے یہ کہا ہے امریکی بیس کی وجہ سے ریجنل وار کا بڑا خطرہ سرکار ویروہ دی سیریا ڈیموکرائٹک فورسز کے سپورٹ میں امریکہ اب وجہ یہ بگل میں جو ہے بریکنگ رکھئے گا شارٹس کی جگہ منیش کو لیجے منیش میں جو ابزرف کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیریا میں اس کا سپریڈ ہو رہا ہے لیبنن میں ہو رہا ہے ہوتی کا ہمیں آلرڑی پتا ہے کیا پورا میڈل ایسٹ ابھی اس وقت آن ڈی وار جو ایمپلوشن ہے ایمپلوشن جہاں بلکل دیکھیں اور آپ میپ میں بھی دیکھیں سیریا لیبنن ایران یہ سب ایک ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے کنٹری ہیں اور ویسی استطی میں وار میں ان سب کا پارٹیسپیشن اور ان کا ڈائریکٹ انوالمن بہت آسان ہو جائے گا دیکھیں سیریا کی بات کریں سیریا وہ ملک ہے جہاں پر ازرائیل موجود ہے جہاں روس موجود ہے جہاں امریکہ موجود ہے جہاں پر ایران موجود ہے جہاں پر ایراک موجود ہے اور اس کے بعد آپ نام لیجئے کسی آتن کی سنگٹن کا ہر سنگٹن کا ایک گروپ سیریا میں موجود ہے ویسی استطی میں سیریا سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ امریکہ کو بیس خالی کرو مطلب تیار ہے اس دن کے لیے جس کا اندجار پتن کر رہے تھے کہ سیریا ایران لیبنان کا ایک ایسا چکرمیو بنائیں گے جس میں ازرائیل اور امریکہ کو بےوس کیا جا سکے گا اب اس اسٹیج تک وہ پہنچ چکے ہیں آپ جو بتا رہے ہیں اس وقت ایک اور بڑی خبر برینڈنگ چینج کریے ویجی اگلی تین بریکنگ ویڈ دے شوٹس آئیں گے یوکرین سے تائیوان بڑی خبر میں آپ کو دکھانے والا ہوں سیدھے چینج کریے نیوکلی وار یا ورل وار بریکنگ اور شوٹ کار کی میں یوکرینی ہیلی کارپٹر کا بڑا حملہ بریک کریے شوٹس کے ساتھ دو یوکرینی ہیلی کارپٹر سے دا گیا امریکی راکٹس یہ دیکھیں ایک اور بڑی خبر سیدھے بریک کریے ٹرینڈ کے پاس یوکرینی سینہ کی آتم گھاتی فائرنگ آتم گھاتی فائرنگ بریک کریے ذرا یہ دیکھیں اپنے ہی سینہ کے پاس زندہ دن فائرنگ کر دی گئی بلکہ اس کو گولی لگی ہے اس کے بعد یہ حال ہوا ہے اس کا الیم جی کے اوپر سے ہاتھ نہیں ہٹا ہے اس سب کے بیچ میں آج کی بڑی کبار فلور بریکنگ بائیو ویپن کو لے کر روس کا سنسنی کھیس دعویٰ بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار آفریقہ میں بائیو ویپن پر امریکہ کر رہا ہے روسی لیفٹن رنگ اور کیریلوف کا دعویٰ پل سکرین بریکنگ آفریقہ میں بائیو ویپن کا وستار کر رہا ہے امریکہ اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھئے ذرا بائیو ویپن سیدھ آئیے اس کے اوپر گوپو پر بائیو ویپن پر سنسنی کھیس دعویٰ آفریقہ میں امریکہ بائیو ویپن کی رسرچ اور وستار کا دعویٰ اس وقت کی بڑی کبار یوکرین میں روسی پابندی کے بعد آفریقہ میں امریکی بائیو ویپن کا وستار یوکرین کے ادورے رسرچ کو پنڈگن مضبوط مجبورن دوسرے ایک شیطر میں پورا کر رہا ہے یہی تو ہوا تھا کووڈ کے ٹائم پر گین آف فنکشن تھیوری بھی تو یہی تھی کئی آفریقی دیش میں پنڈگن کے کانٹریکٹر کی موجودگی کانگو سیئرہ لیون کیامرون یوگانڈا اور ساؤت آفریقہ میں امریکی روسرچ امریکہ میں آفریقہ میں امریکی بائیو ویپن کے وستار کے خلاف پریاب ڈاکیمنٹس ہیں یہ جانکاری آ رہی ہے لیکن اس سب کے بیچ میں بڑی خوابار فلور بیکنگ تائیوان سٹریٹ میں چین کا بہت بڑا موومنٹ بریک کریے تائیوان کے اندر پھر غسے چینی ویمان اور جہاز چینج کریے اس لائن کو تائیوانی بورڈر کے پاس دیکھیں پی تیس چینی وار پلین تی تیس چینی پلین نے پار کی مد ریکھا یہ دیکھیں ساتھ چینی ویسلز کی تائیوان سٹریٹ میں موجود کی بریکنگ اور شاٹ چوب اس گھنٹے میں دوسری بار چینی سینہ کی گھسپیٹ کی کوشش سیدھ آئیے آپ پر گو پرو پر آئیے اس وقت کی بڑی کبر چین کی گھسپیٹ تائیوان ایلٹ پچھلے چوبیس گھنٹے سے چینی سینہ تائیوان سٹریٹ میں ایکٹیو اس وقت کی بڑی کبر میں دکھا رہا ہوں پہتیس وائٹر جیٹ ساتھ چینی ویسلز تائیوان سٹریٹ میں دیکھیں تیس تیتیس ویمانوں نے مدرے گا کو پار کیا ہے کنمن دویب کے پاس بھی دیکھیں چینی ویسلز اس وقت کی بڑی کبر ہے سمیت بھی آن سٹینڈ بائی اس کبر کے بریکنگ لیجئے اور سیدھے چلیے وینوٹ سر کے پاس وینوٹ سر تائیوان کو لے کر میرا اسیسمنٹ ہے کی چائنہ صرف they are testing the waters وہ یہ دیکھ رہے ہیں کی امریکہ کا ریاکشن کیا ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کی امریکہ اب actually stretched out ہے مڈلیسٹ مجھے یاد ہے The Economist یا ٹائم میں لکھا تھا کی فور امریکہ میڈلیسٹ وار is a nuisance اور وہ نہیں چھاتے ایسا ہو لیکن میڈلیسٹ اور یکرین تائیوان is a low hanging fruit کیا یہ سمجھا جائے دیکھیں چائنہ تائیوان کو لے کر رہے گا آج نہیں تو کل اس میں کوئی سندھیر نہیں ہے کیونکہ as it is انٹرنیشنلی تائیوان کو الگ سے اپنیشن کا درجہ ابھی تک نہیں ملا ہے اور ٹریڈیشنلی چینیز پیکنگ ہیں اور ٹریڈیشنلی یہی مانا گیا ہے کہ تائیوان is part of چائنا تو یہ دیرے دیرے ورچس یو ایس کا ختم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے یو ایس کا ورچس ختم ہوتا جا رہا بیسے ویسے تائیوان یا تو خود ہی چین کے پاس چلا جا گا یا چین اس کو چھین لے گا 40 اوٹ آپ جو بتا رہے ہیں سر اس وقت ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھ آئیے میرے بگل میں بریکنگ دکھائیے گا بریک کریے نارڈ کوریا یوکرین بیجے گا اپنے سینک اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ نیوز جولائی میں کبھی بھی آ سکتی ہے کم کی سینہ بڑی خبر یوکرین جنگ میں نارڈ کوریا کی ڈائریکٹ اینٹری بڑی خبر سرکشہ سمجھو دے جنگ میں شامل کم اس وقت کی بڑی خبر یعنی پوتن اس لیے گئے تھے نارڈ کوریا سیدھے آئیے اس کے جو گرافکس ہیں وہ پلے کریے دکھائیے ذرا اس کے بعد سیدھے گرافکس پر آئیے یوکرین جنگ میں نارڈ کوریا کی ڈائریکٹ اینٹری ہو گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں یوکرین میں اب روس کے ساتھ لڑے گی نارڈ کوریا کی سینہ اس وقت کی بڑی خبر نارڈ کوریا کی اینٹری ہوئی ہے تو بائیڈن کا فوٹو لگا یہ لیجے جنگ کے لئے کیم کی سینہ پہنچے گی یوکرین نیکس اس وقت کی ایک اور بڑی خبر سیدھے بریک کریے نارڈ کوریا کو امریکہ کی ڈائریکٹ وارننگ بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر یوکرین میں توپ کے چارے بنیں گے نارڈ کوریا سینک کینن فارڈر جسے کہتے توپ کے چارے پورا ہندی روپانتران ہے اس کا روس کی طرح نارڈ کوریا سینک بھی مارے جائیں گے روس کی طرح نارڈ کوریا سینک بھی مارے جائیں گے اس وقت کی بڑی خبر یوکرین میں روسی سینکوں کی دردرشہ دیکھنی چاہیے پینٹیکن نے کا سیدھے اس کے اپر گوپرو پر آئیے اور اسے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ کو بگل میں دکھائیے گا نارڈ کوریا کو امریکہ کی واننگ بگل میں بریکنگ اور شاٹ وجہ دکھاتے رہیے گا کیم نے کیم کے یوکرین میں سینہ بیجنے کے اعلان سے باکھلایا امریکہ اس وقت کی بڑی خبر یوکرین میں توپ کے چارے یہ دیکھیں توپ کے چارے بنیں گے نارڈ کوریا کے سینک بیسیکلی کینن فورڈر ہے یعنی ان کے نشانے پر ہوں گے یوکرین نے نارڈ کوریا سینکوں کی حالت روس جیسی ہوگی نارڈ کوریا کو یوکرین میں روسی سینکوں کی دردشہ دیکھنی چاہیے اس سب کے بیچ پہ ایک اور بریکنگ اور شاٹ سیدھے دکھائیے نارڈ کوریا سے ودوانسک جنگ کی دیاری بریکنگ اور شاٹ نارڈ کوریا پار ایف ٹوینی ٹو ایف ٹرڈی فائیب سے حملے کا بھیاس شوٹس کے ساتھ نارڈ کوریا کے حملے کو ناکام کرنے کا بھیاس اب آئی خوابہ چوتھی لائن میں ساؤڈ کوریا امریکہ کی جوائنٹ اے ڈریل ڈریل میں ایف ٹوینی ٹو ریپٹر سہید قریب تیس بیمان شامل تینوں بریکنگ تینوں شاٹ ڈی جے سمیت سمیت ویری قویقی مجھے بتائیے نارڈ کوریا کی انٹری یہ جو خبر آ رہی ہے یہ کتنی چنٹا جنک ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ وہاں پر کورین پیننس اولہ یہ کیسا علاقہ تھا جو چنٹا جنک نہیں تھا نیشان دیکھیں کل آپ نے ایک خبر دکھائی کہ امریکہ کے کانٹریکٹ آرمی کانٹریکٹر سے ہوں گے وہ یوکرین میں جائیں گے یوکرین کی مدد کرنے کے لیے اور اس کے چوبیس گھنٹے کے بعد نورت کوریا سے اس خبر آگئی کہ دیکھیں نورت کوریا کے جو انجینئرز ہیں جو ان کے سولجرز ہیں جو ٹیکنیکل ونگز کے وہ جولائی میں ہی ڈیپلائی کر جائیں گے کہاں امریکہ اس کو سال کے ان تک سوچنے والا تھا اس کو کرنے والا تھا اور وہ کہاں نورت کوریا نے ترنت کر دیا اب انپورٹنٹ یہ ہے کہ رشیا اور اس کے الائنس جو ہے نورت کوریا ہو چین ہو وہ اس سمیں رشیا کی مدد کے لیے زمینی تر پر اتریں گے یعنی اب ایک دوسرے کے دیش پر جنگ کو نہیں بلکہ جنگ کے دوران اگر سپورٹ بھی کرنا ہوگا تو ایک دوسرے کو کیا جائے گا اور یہ بڑا میسیجنگ ہے نہ صرف نیٹو کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی